وزیر مملکت برائے آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان کا مرزمان قائرہ کہتے ہیں عمران خان کو نہ حکومت بنا سکتے ہیں نہ گرا سکتے ہیں چیئرمن پی ٹی اے اپنی مرضی کے آفیسر اور لوگ لانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کسی سند یا اپنی قیادت کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر تیز کرنے کا منصوبہ لاہور جوہر ٹاؤن میں پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کی لانچنگ تقریب کا انعقاد پارٹی رہنوان اور جیالوں کی کسیر تعداد شریک ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہنوان پاکستان پیپلز پارٹی کمرزمان قائرہ کا کہنا تھا کہ عمران خان الیکشن کمیشن اور اداروں پر حملہ آور ہیں ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دی مذاکرات آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا ورثا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کے انچارج صوبائی وزیر شرجی لینام میمن نے کہا وہ دن دور نہیں جب پیپلز پارٹی لاہور کا کلاب پھر فتح کرے گی ڈومیسائل تبدیل کر کے پارٹی سے لاہور کا ٹکٹ مانگوں گا وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر لاہور کا کلاب فتح کرے گی ڈومیسائل چینج کروں اور لاہور سے گزارش کروں پارٹی سے کہ کوئی ایک ٹکٹ ہمیں لاہور سے دے دیں تقریب سے پیپلز پارٹی وستی پنجاب کے قائم مقام صدر رانہ فاروق سعید سمید دیگر رہنواؤں نے بھی خطاب کیا جبکہ ڈھول پرفارمنس اور پارٹی ترانوں نے بھی جیالوں کا لہو گرمائے رکھا کیمروین شبر ظلفی کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز